22 جنوری سال دو ہزار چوبیس اس دن ایوڈیا میں رام مندر کے گروگرے میں رام للا وراجمان ہو جائیں گے اس کارکرم کے ساتھ ہی بھارتی اتحاس کے عطیت کے وہ پننے دفن ہو جائیں گے جن میں مندر کی لڑائی میں انیک بیوات دیکھنے کو ملے ایسے پل بھی آئے جب دیش کی سامپرہ دائکتہ تانہ بانہ نست اور نابوت ہو چلا تھا لیکن عدالت کے فیصلے کے بعد اب ایوڈیا پوری طرح سے رام مائ ہو چلی ہے رام مندر اندولن کے دوران بار بار سومنات مندر کے جنودھارن کا ادھارن کے طور پر پیش کیا جاتا تھا اس وقت کئی بار کہا گیا کہ اگر سوطنتر بھارت کے شڑواتی سالوں میں سومنات مندر کا پنر نرمان ہو سکتا ہے تو ایوڈیا میں بابری مہجد کی جگہ رام مندر کا نرمان کیوں نہیں ہو سکتا حالانکہ سومنات میں رام مندر کی تلنا کرنے کے دوران یہ تتھ جہن میں رہے کی بابری مہجد دسمبر سال 1949 تک ایک فنکشنل مہجد تھی یعنی اس میں نماز نہیں ہوتی تھی جبکہ سومنات مندر میں ایک الگ سے مہجد تھی جو کی مندر کے پنر نرمان کے دوران بنایا گیا تھا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ سنگ پریبار کی نیتہ جب بھی سومنات مندر کے جرنودھار کی چرچہ کرتے تھے پنڈے جوہرلال نہرک کو ہمیشہ ہی سائیڈ لائن کیا جاتا تھا بھارت میں ایک پکش کی یہ مانتہ رہی ہے کہ اگر سردار پٹیل نہ ہوتے تو سومنات مندر آج اس حصتی میں نہیں ہوتا بلکہ آرکی لوجیکل سروے آف انڈیا کا پروٹیکٹڈ سمارک بن کر رہ جاتا یہ سچ ہے کہ رام مندر اندولن میں سومنات مندر کی کہانی بھی جنجن تک پہنچا دی اور اب آم جن یہ جانتے ہیں کہ اس مندر کو کئی بار توڑا اور بنایا جا چکا ہے بھارت میں اتر سے لے کر دکشن اور پورو سے لے کر پکشم تک انیکوں مندر ہے یہ مندر الگ الگ دیوی دیوتاو کو سمرپت ہے اور ان کی ستھاپنا بھی الگ الگ کالکھنڈ کی ہے ان سبھی مندروں کی الگ الگ کہانیاں بھی ہے ایسا ہی ایک مندر استعت ہے بھارت کے پکشمی چھوڑ پر جس کا ایک لمبا اتحاس اور دلچسپ سفر رہا ہے گجرات کے وراول میں استعت سومنات مندر کو دیوی پاٹن بھی کہا جاتا ہے جس کی مہتہ دھرم سنسکریتی پورانی کتھا کے ساتھ ساتھ دیش کے اتحاس میں بھی ہے یہ مندر ہندوؤں کے سب سے پویتر ترثہ ستھلوں میں سے ایک ہے اور اسے بھگوان شیب کے بارہ جوترلنگ ترث میں پہلا جوترلنگ مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ گجرات کا یہ سومنات مندر اپنے ڈیزائن کے ماملے میں سب سے الگ اور آکرشک ہے کیونکہ پورانی کتھاؤ کے انسار سب سے پہلے سومنات مندر کا اسٹرکچر کسی مانوں نے نہیں بلکہ خود چندردیو نے بنایا تھا حالانکہ پکے طور پر ابھی بھی یہ صاف نہیں ہے کہ سومنات مندر کے پہلے ڈھانچے کو کب بنایا گیا تھا لیکن ایسا انمان ہے کہ اسے پہلی بار نووی شتابدی عیشہ پروے میں بنایا گیا تھا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ اگر ایتیہاسک درشتی کون سے بھی دیکھے تو سال 1951 کے اپنے انتم نرمان سے پہلے اسے کئی بار توڑا گیا اور کئی بار الگ الگ شاسکوں نے اس کا پنڑ نرمان بھی کر آیا وہیں آپ کو بتا دے کہ سومنات مندر اتنا بھوے اور سمرد ہے کہ باہر سے جو بھی کوئی آتا ہے اس کی پہلی نظر اسی مندر پر پڑتی ہے یہی کارن ہے کہ اس مندر پر لگ بگ سترہ بار آخرمن ہوئے ہیں یہ مندر عیشہ پروے سے ہی استفتوے میں تھا لیکن دوسری بار اس کا پنڑ نرمان ولوی کے میترک راجاؤں نے کیا تھا اس کے بعد سندھ کے عرب گوورنر الجنید نے اسے تباہ کر دیا تھا مسلم شاسک محمود گجنوی نے سومنات مندر پر حملہ کیا گجنوی نے اس وقت مندر کی ساری سمپتی لوٹ لی اور دھانچے کو لگ بگ نشٹ کر دیا اس لوٹ میں گجنوی اپنے ساتھ بیس ملین دینار لے گیا محمود گجنوی کے اس آخرمن اور لوٹ کی پشٹی گیاروی شاتابدی کے پارشن سکولر البرونی نے کی ہے اس کے علاوہ اور بھی اسلامی کی دہاسکار جیسے گردی جی اور ابن جافر نے بھی اس گھٹنا کرم کی پشٹی کی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ ازادی کے بعد جب بھارت میں جونہ گھڑ ریاست کا ویلے ہوا تب تاتکالین اوپ پردھان منتری سردار بلہ بھائی پٹیل نے سومنات مندر کے پنر نرمان کی کوششیں پھر سے شروع کر دی اس مندر میں رنگ کنسٹرکٹ کرانے کے لیے آرٹیٹیکٹ پربہ شنکر سومپورا کو بلائے گیا اور سومنات سے قریب 28 کلومیٹر دور چوڑوارڈ سے چونہ پتھر مانگوائے گئے اس وقت مہاتمہ گاندی نے بھی پٹیل کے اس قدم کو سمرتن دیا حالانکہ پنر نرمان کی شروعات سے پہلے ہی مہاتمہ گاندی اور پٹیل کی مرتی ہو گئی ان کی موت کے بعد یہ کام کہ ان منشی کے نگرانی میں جاری رکھا گیا جو کی اس وقت پردھان منتری جوہرلال نہرو کے کیبنٹ میں منتری تھے پھر سال 1950 میں سومنات مندر کے آکھنی پنر نرمان کے دوران کھنڈ ہروں کو گرا دیا گیا اور ساتھی مندر پریسر میں موجود مسجد کو واہن کی مدد سے مندر سے کچھ کلومیٹر دور اسثنانتریت کر دیا گیا اور فائنلی 11 مائی سال 1991 کو تتکالین راشپرتی ڈاکٹر راجندر پرساد دوارہ مندر کا شلانیاز کیا گیا موسیقی